ہیڈ لائنز آپ جان چکے بلچن کے آغاز میں ذکر عوامی مفاد کے منصوبوں کے حوالے سے نئی حکومت کی پیش رفت سے متعلق وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میٹرو بس منصوبے میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ یہ قوم کا پیسہ ہے التوا کا کوئی جواز نہیں بنتا منصوبے میں تاخیر پر انکوائری کا حکم بھی دے دیا ائرپورٹ تک میٹرو بس سرویس سولہ اپریل سے شروع کرنے اور رمضان المبارک میں شہریوں کو مفت سفر کی سہولت پر اہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے صبح صویرے اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا دورہ کیا اور پانچ سال سے زیرے التوا نیو اسلام آباد ائرپورٹ تا پشاور مور میٹرو بس پروجیکٹ کا جائزہ لیا وزیراعظم نے کہا منصوبے پر سولہ عرب روپے خرج ہو چکے ہیں یہ قوم کا پیسہ ہے اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے وزیراعظم نے موٹرو بے پر اسلام آباد میٹرو بس منصوبے کا ایک اسٹیشن بنانے منصوبے کا میار بہتر بنانے اور بسوں میں سامان رکھنے کی جگہ بنانے کی ہدایت پھی دی ہیں چلا کے ٹریک کو منامٹو سے ملا سکتے ہیں تو ان کیا ہے تو یہ آپ مرڈرو بےپ کو پر اسکا سٹیشن رہے ہیں اس کو وار فرم میں کنانا ہوں اپنے آپ جو وار پر روز جو بھی اس نے سپیڈیس اس کو پھولو ایسا ہے ایسا ہے الچی گل گئی گل گئی بسوں کی بسوں کی تسپورٹیشن ہے بھی ہے 5 ماہ لیکن سارے امکوری کرا کے لئے 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 ہیں اس کو ٹیوارز بنائیں اس کو انقواری بنانی ہے کہ یہ بس یہ نہیں ہے یہ قوم کا پیسہ ہے سوالہ اربل پر لگ گیا ہویا ہے چون سوالہ ایسا ہے انگیا صاحب بینیفت لوگوں نے نہیں ہے کہ یہ پہنچا ہے اس کے انقواری بہترین ہے اس کے انقواری کرا ہے شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر عالمی رہنماؤں کی مبارک بات کا سلسلہ جا رہے ہیں امریکہ نے شہباز شریف کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس آزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وہاں ہے ملکل اور چین برطانیہ سعودیہ متحدہ رب امارات نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی جس پر وزیراعظم نے ان کا شکریہ آدھا کیا شہباز شریف کے وزیراعظم بننے پر عالمی رہنماؤں کی مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے امریکہ نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پچھتر برسوں سے وسیطر باہمی مفادات کا اہم شراکت دار ہے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے دیری نتاون کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں اس سے پہلے برطانیہ کے جانب سے بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات مل کر کام کرنے کا اظہار کیا گیا جس پر وزیراعظم شہباز شریف نے ٹوئٹ کرتے ہوئے وزیراعظم بورس جانسن کا شکریہ آدھا کیا ادھر شہباز شریف کو شاہ سلمان سعودی اور ابو دہبی کے ولی اہد نے بھی وزارت اسمہ کا منصف سمحال لے پر مبارک بات پیش کی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی چینی صدر نیوزیلنڈ سمیت دیگر ممالک کے سربراہان بھی مبارک بات پیش کر چکے ہیں ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری کا قومی اسمبلی کا اجلاس تاخیر سے بلانے کا اقدام اسلاعباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا مسلم لیگ نون کے مرتضی جاوید عباسی نے پیٹیشن دائر کر دی اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ تیرہ اپریل کے قومی اسمبلی کے اجلاس بائیس اپریل تک ملتوی کرنے کا حکم آئین سے متصادم ہے ڈیپٹی سپیکر کو ہدایت کی جائے کہ اسپیکر اسمبلی کے الیکشن کے لیے فور اجلاس بلائے جائے اور ڈیپٹی سپیکر کو اسپیکر قومی اسمبلی کے اختیارات استعمال کرنے سے روکا جائے مسلم لیگ کاف نے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو اختیارات واپس دینے کی فیصلی کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی ہے لاہورہائی کورٹ کے فیصلی کے خلاف دائر اپیل میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر دوست محمد بازاری متنازع ہو چکے ہیں وہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر کی زیر صدارت وزیراعالہ کا الیکشن شفاف نہیں ہو سکتا مسلم لیگ کاف کی جانب سے صدا کی گئی کہ ڈیپٹی سپیکر کے حق میں سنگل بینچ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی حل چل وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے اپنی کابینہ کے پانچ وزرہ کو برطرف کر دیا ہے برطرف ہونے والے وزرہ میں سردار تنویر علیاس عبدالماجد خان علی شان سونی خواجہ فاروق اور اکبر ابراہیم شامل ہیں وزرہ کو مس کنڈیکٹ بدونوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے نکالا گیا ہے مسترد سیلیکٹڈ عدالتوں اور دیگر پر حملے کر رہا ہے عدالتوں نے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردار اکٹوئیٹ کہتے ہیں صدر وزیراعظم اور ڈپٹی سپیکر نے آرٹیکل چھے کی دھجیاں اڑائیں ہیں جبکہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد سبتاش کرنے کی کوشش کی بلاول بھٹو کا یہ بھی کہنا تھا کہ دارے غیر جانب دار ہے عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ملک پر بڑے ڈاکوں مسلط کر دیے گئے قوم ان ڈاکوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی نواز شریف مجرم بیٹا مفرور بھائی اور بیٹی زمانت پر ہیں شہباز شریف پر چار ہزار کروڑ کی کرپشن کے کیسز ہیں اسے وزیراعظم کیسے مان لیں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا پشاور میں بڑے جلسہ عام سے خطاب عوامی رابطہ مہم کے آغاز میں بھرپور پاور شو کے دوران سابق وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ عدالت سے پوچھتا ہوں میں نے کیا جرم کیا تھا کہ آپ نے رات کے بارہ بجے عدالت لگا لی کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہے آزادی چاہتے ہیں یا غلامی ہم امریکہ سمیت کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکتے امریکہ سن لے یہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں ہے حکومت کے خاتمے اور الیکشن کے اعلان تک ہم سڑکوں پر رہیں گے نواز شریف زمانت پہ اس کا بیٹا زمانت پہ نواز شریف مجرم نواز شریف کی بیٹی زمانت پہ ہمارے ملک کے اوپر اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوں کو مسلط کر دیا چار ہزار کروڑ اوپے کے کرپشن کے کیسز اس کے اوپر ہیں ہم ماننیں گے اس کو اپنا وزیر آزم کبھی میں نے قانون توڑا کبھی میں نے اپنے ملک کی اداروں کے خلاف اپنی عدلیہ کے خلاف کبھی میں نے اپنی قوم کو نہیں بڑھ گیا آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے آپ نے عدالتیں لگائیں اس امپورٹنٹ حکومت کے خلاف ہر شہر میں آپ نے نکلنا ہے اپنی حقیقی ازادی کے لیے نکلنا ہے امران صاحب نے وہ سنگین جرم کیا جسے آئین پر حملہ کہتے ہیں بائیس کروڑ عوام اور آئین کو یہ رغمال بنایا گیا جس کی سزا آرٹیکل چھے ہے ترجمان مسلمی قنون مریم اور انگزیب کا بیان کہتی ہے رات گئے عدالتیں اس لئے کھلیں کیونکہ امران خان نے عدالت سے جھوٹ بولا عدالتیں اس لئے کھلیں تاکہ امران خان کو پتہ سے لے کہ ملک آئین کے تحت چلے گا ادم کیا دینے سے بہتر ہوگا امران خان قوم سے اپنے جرائم کی موفی مانگ لیں پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پاکستان کے عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے مہم کو دشمن کی سازش قرار دے دیا جی ہاں کہا کہ پاک فوج ملکی دفاع کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کر رہی ہے اس ناپاک مہم کے خلاف شہریوں کا رد عمل جانتے ہیں اس ناپا سے نوائندہ نیوز وان سردار حمید کی اس ریپورٹ میں فاہ اور سلامتی کی زامن پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا مہم کا پاک فوج نے مو توڑ جواب دیتے ہوئے اسے رد کر کیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ شہری جو ہے اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں موسیقی وہ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں باہر کے جو باہر سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے آپس میں فساد ڈا رہے ہوتے ہیں کوشش کرنے اس کو بند کریں سب بہتر ہوگا جو مہم فوج کے خلاف چل رہی ہے وہ ان کو نہیں چلانے چاہیے کیوں کہ فوج پاکستان کے لئے تحفظ ہے فوج کے پر ایسے الزامات یا کوئی پروپاگنڈا جو ہمیں سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس ملک میں چین سے بیٹھے میں ہیں تو ان پر ایسے الزامات لگانا یا کوئی یہ میرا حال یہ ٹھیک نہیں ہے ہماری پاک آرمی جس کے جیسے ہمارا ملک آج وجود میں ہم بچے ہوئے ہیں تو یہی لوگ آرمی کے جانیں دیتے ہیں وہ جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں اقیقی معنی میں تو پاک فوج زندہ بات ہے ملکی دفاع کی خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والی پاک فوج کے خلاف جاری مہم کو شہریوں نے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک فوج ملکی دفاع اور سلامتی کی زامن ہے یہ مہم دشمن کی سازش ہے کیمرہ میں نوید کیانی کے ساتھ سردار امید نیوز ون اسلام آباد پاک یہاں آپ کو بتائیں کہ مارچ میں اوورسیز پاکستانیوں کا مسلسل دو ارب ڈالر سے زائد رقوں ملک بھیجنے کا ریکارڈ برقرار ہے دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر وصول کیے گئے ہیں اسید بینک کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترسلات ازر نے جون دو ہزار بیس سے دو ارب ڈالر سے زائد کی غیر معمولی رفتار کو برقرار رکھا مارچ کے دوران کسی بھی ماہ میں اوورسیز کی ترسلات ازر کی آمد کی بلند ترین سطح ریکارڈ کی گئے روامانی سال کے نو ماہ کے دوران ترسلات ازر میں کزشتہ برس کے مقابلے میں سات اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا حکومتی دعوے پھر دھرے کے دھری رہ گئے مہائے سیام کے دوسرا شہ میں بھی مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا زخیران دوزوں اور دکانداروں کے منمانے نق مہنگائی کی بنیادی وجہ ہے سرکاری پرائیس لسٹ کیا ہوتی ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے کراوچی کے علاقے گلچن اقبال میں موجود نمائنے نیوز ون محمد حمزہ گیلانی سے مہنگائی کا مزید احوال جان لیتے ہیں جی حمزہ بتائے گا مہنگائی کی مجموعی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آپ جو بلکل رمضان میں بھی مہنگائی کا جن بے کابو ہے لوگوں کی یہی اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ وہ مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے کوئی محصر اقدمات کرے جب رمضان آتا ہے تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے متعلقہ ادارے جو ہے وہ متعلق ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے ایک ہم آدمی شدید پریشان ہے اگر میں پھلو کی بات کروں تو پھلو کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں جو پھل رمضان سے پہلے ستر اوپیسی روپے فی کے لوگ کے حساب سے فروغ تو رہے تھے وہ رمضان کے بعد رمضان میں جو ہے وہ ایک سو تیسی چالیس سو پہ فی کے لوگ کے حساب سے فراغ تو رہے ہیں خربوزہ کیلہ اور تربوزанием گرما ان سب کی جو قیمت ہیں وہ ڈیرز سو روپے ایک سو چالیس سو پہ فی کے لوگ کے حساب سے مارکٹ میں دسیاف ہیں دوسری جانب میں میں بات کروں سبزیوں کی تو سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں بھنڈی کرے لے اور چکندر کی جو قیمت ہے اس کے اندر تیس سے چالیس فیزر نے جاپا ہوا ہے بھنڈی کی جو قیمت ہے وہ اس وقت ایک سو بیس سو پر فیکلوں کے حساب سے پہنچ چکی ہے تو اوورال مہگائی کی جو شرح ہے وہ دن بہتی جا رہی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم دودھ دینے جاتے ہیں دودھ ایک سو چالیس ایک سو پچاس سو بھی فی لیٹر کے حساب سے فروقت ہو رہا ہے سبزی اور پھل جو ہے وہ مہنگے ہیں جو کھارے پکانے کا تیل ہے وہ پانس سو بھی فی لیٹر کے حساب سے پہنچ چکی ہے ہمزہ گلانی آپ اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا لاہور میں مہنگائی کے وار میں کمینا آسکی رمضان بازار اور عام باکٹس میں اشیاء خلنوشی قیمتیں کی اونچی اڑان جاری ہے آٹا گھی خردی تیل پھل اور سبزیوں کے مہنگے داموں پر اخشاری ہے چکن کریٹ تین سو پچاس پر پہنچ چکے ہیں اس وقت ہمائن مائنے خالد ادنان گارڈن ٹاؤن مارکٹ میں موجود ہیں ان سے نرخوں کے حوارے سے اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں خالد بتائی گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی ماہے سیام میں بھی اشیاء کردو نوش کی قیمتوں میں کنٹرول نہیں کیا جارہا زہیرہ اندوز اور منافع خوروں نے کمر کرس رکھی ہے کوئی بھی چیز جو ہے اس کی قیمت ابھی تک کنٹرول میں نہیں آرہی دالیں گھی آٹا چینی سبزیاں اور پھلوں کی قیمتوں میں روز بار روز اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے چکن چار سو پے فکلوں سے اوپر جا چکا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے ایک ریلیف پیکج جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کے لیے اعلان کیا گیا تھا اور وہ ریلیف پیکج ابھی تک لوگوں کو دیا جا رہا ہے سستہ رمضان بزاروں کی صورت میں اور آج دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ سستہ رمضان بزاروں میں بھی لوگوں کی کافی تعداد موجود ہے لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سستہ رمضان بزاروں میں مارکٹ سے تھوڑے بہت ریڈز تو کم ہیں دو تین روپے کا چیزوں کی قیمتوں میں فرق تو ہے لیکن کوالٹی جو ہے وہ مارکٹ کے برابر ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی جبکہ حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیا جا رہے کہ لوگوں کو مارکٹ میں بھی ریلیف دیا جائے قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے پرائس کنٹرول کمیٹس کے کام کریں لیکن اس طرح کوئی بھی چیزیں انتظامیہ کی جانب سے بھی دکھائی نہیں دے رہی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت شاتی ہے لہور میں مہنگائی کا راج ہے بہت شکریہ خالد ادنان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے لہور کے بعد رکھ کریں گے ملتان کا ملتان کے رمضان بازاروں میں مہنگائی کا سنامی آ چکا ہے سستے بازاروں میں مہنی اشیاء ملے پر شہری خاصے مایوس ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں یاصر عظیم سے جو شمس آباد رمضان بازار میں ہی موجود ہیں جی یاصر بتائے گا کیا کہتے ہیں ملتان نے بھی رمضان مبارک کے سسنے میں لگائے کہ رمضان بازاروں سے شہریوں کی جانب سے خیداری کا سسنہ جاری ہے مختلف اچھا کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہ ہونے کوئی سے شہری زیادہ در میوس نظر آ رہے ہیں آئیہ ملتان کی شہریوں سے جانتے ہیں کہ واقعی ان کو رمضان بازار میں ریلیف مل رہا ہے آئیہ مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا چیزوں کا فرق ہے کہ واقعی ان کو یہاں سے کوئی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں نہیں کوئی چیز سستی نہیں مل رہی وہ کہہ رہے ہیں کہ دو سو ساٹھ کا وہاں پہ گھی مل رہا ہے یہاں پہ چار سو ستر چار سو سی کا دے رہا ہے پھر فائدہ ادھر آنے کا فائدہ کیا پھر تو ہم ادھر سے ہی لیں مقصد تو یہ ہے کہ وہاں پہ جانا ذرا مشکل ہے یہ نسدیک ہے گورنمنٹ کا یہی ریٹ وہاں بھی ہونا چاہیے ادھر بھی ہونا چاہیے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کس آٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سی سستائی ہے باقی ہر چیز کے پانچ روپے دس سو پیریٹ اوپر ہیں پیسے کہ پیسے کوئی سستائی نہیں ہے چینی بھی اتنی بڑی لائن میں لگنا پڑتا ہے ان کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں پانچ روپے سمیں سستائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میں ٹیمبر مارکٹس ہے ہم دیکھو کام کا میرا کب بیس تیس روپے کا پیٹولی خرص ہو گیا ہوگا میرا اور مجھے بیس تیس روپے بچت ہوں یہ بس کیسے تو یہی پیدا ہے یا اور کوئی پیداں ہیں کوئی چیز فرق نہیں ہے ہم کہے گیا کہ بہت زیادہ فرق ہے کوئی چیز فرق نہیں ہے بس تھوڑا بہت انیس روپے کا فرق ہزار ہے انیس روپی تیس کا چیز کا حساب کی بھی فرق ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کیونہ اسی روپے کا فرق دست تیس اسے حساب سے بہت زیادہ چیز نہیں ر �ینکتی منہیں تو ابراہ پانچ دس روپے کا فرق ہے یا ہم پہ ص Johannes sırوپے کا فرق ہے اور کوئی نہیں ہے رچ دیکھ آپ کے سامنے ہے چیز ملنے رہی پیسے ہاتھ میں ہیں چیز نہیں ملنے یہ مسئلہ ہے شہریوں کہنا ہے کہ انزام میں نے نمضان بزار تو لگا دیا ہے اگر نلیف نہ ہونے کے برابر ہے مختلف اشعہ پر صرف قیمتوں میں دو سے تین روپر فرق کوئی ریلیف نہیں ہوتا انزام میں کو چاہیے کہ اگر نلیف دینا ہے تو واقعی ریلیف دیا ہے تاکہ اس وقت شہریوں کو پریشانی ہے وہ بھی تھوڑی سی کم ہو سکے کیمئرمین اکرم شداد کے ساتھ یاسر عظیم نیوزن ملتان بازاروں میں اشیاء مہنگی یاسر عظیم اپڈیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ فلسطین میں اسرائیلی فوج کی درندگی جاری ہے مزید تین فلسطینی شہید کر دی گئے اسرائیلی فوج نے حساند کے مقام پر چودہ سالہ بچے کو شہید کر کے لاش قبضے پہ لے لی مغربی کنارے پر اسرائیلی فائرنگ اور شیلنگ سے دس فلسطینی زخمی بھی ہوئے مقبضہ کشمیر میں بھارتی مظالم جاری ہیں ظلہ بارہ ملہ میں نوجوان کو شہید کر دیا گیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق چوبیس سالہ محمد یاسین یادو کی لاش سلطان پورا پٹن میں گھر سے برامت ہوئے روس تی یکرین کے شہر مارکول کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے روسی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ مارکول کی بندرگاہ میں ایک ہزار سے زائد یکرینی میرینز نے ہتھیار ڈال دی ہیں جبکہ یکرین نے ایک روس میزائل حملے میں روس کے بحری جنگی جہاز مواسطہ کو تباہ کر دیا روس یکرین جنگ بدستور جاری یکرین نے کروز میزائل حملے میں روس کے بحری جنگی جہاز موسکوہ کو تباہ کر دیا بوئرہ اسود نے موجود روس کے جنگی بحری جہاز پر دو کروز میزائل فائر کیے گئے جس کے بعد جہاز میں دھماکہ سنائی دیا اور جہاز کو نقصان پہنچا دوسری جانب روس نے ماریو پول کی بندرگاہ کا کنٹرول سنبھال دیا ہے روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ یوکرین کے ماریو پول کی بندرگاہ میں ایک ہزار سے زائد یوکرینی میرنز نے ہتھیار ڈال دیئے بوئرہ ازوف کے مرکزی سمندر پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا ہے واضح رہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد ماریو پول روسی قبضے میں جانے والا پہلا شہر ہے جنوبی زمینی رہتاری ملنے سے مشکی یوکرین پر کنٹرول مصبوط ہوگا جنوبی ایفریقہ میں سیلاب نے تباہی مچادی لینڈ سلائڈنگ اور مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد تین سو سے تجاوز کر گئے ہیں افریقی شہر جربن میں تفانی بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات سیلاب سے ساہلی علاقہ میں درجنوں کچھے مکانات بہ گئے سڑگیں ٹوپ گئیں سیکڑوں فراد بے گر ہوئے بارش کے سبب جربن کے مصروف ترین بندرگاہ پر تصیلات بھی متاثر ہوئی اقوام متحدہ نے سومالیا میں کہت پر خطرے کی گھنٹی بجا دی لاکھوں بچوں کی بھوکی وجہ سے لکمہ اجل بننے کا خچہ ظاہر کر دیا اقوام متحدہ کے مطابق مشرقی افریقی ملک سومالیا کو اس دہائی کی بدترین خوشک سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملکی مجموعی آبادی کا تقریباً چالیس فیصد حصہ یعنی تقریباً چالیس لاکھ افراد خوراکی انتہائی شدید قلت سے دوچار ہیں خبریں آرگی اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر مسئل پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائرٹ سردر میڈیا سے بات کرنا ہے اٹھارہ سو ستون کے بجائدوں کے مقبر بنے ریاستے لی اور اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا دھوکہ وارڈا کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے تربیلہ جھیل کے نیچے اپنے تمام یونٹس کا کلیم لے لیا ہے اب وہ باقی جائدات کے وارث نہیں رہے وہ کیس بھی سپریم کورٹ میں ان پر ہے وہی چار سو بیس چار سونی کا کیس بنے گا انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں سلاودین کا بیٹا جو ہے وہ ہار گیا تھا فرید مگر کیونکہ سلاودین کی بہن بڑی ہماری بھی بہن ہے وہ سینیٹر تھی پی ٹی آئی کی اس نے رات و رات اس کو جتا دیا اور الیکشن وہاں بھی علی محمد کا چوری ہوا ان کو چوری کی عادت ہے اس دفعہ انہوں نے چوری کی ہے مگر رنگ اتوام نے پکڑ لیا ہے مقدمہ مال ہمارے پاس آ گیا ہے ہماری بھی بہن ہے وہ سینیٹر تھی پی ٹی آئی کی اس نے رات و رات اس کو جتا دیا اور الیکشن وہاں بھی علی محمد کا چوری ہوا ان کو چوری کی عادت ہے اس دفعہ انہوں نے چوری کی ہے مگر رنگ اتوام نے پکڑ لیا ہے مقدمہ مال ہمارے پاس آ گیا ہے اور یہ کیس اب انشاءاللہ تعالی یہ ٹسکا کی طرح کا کیس ہے آج ہمیں انصاف ہوتا نظر آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنا کیس ہماری لیگل ٹیم یہ اپنا کیس پلیٹ کرے گی تو آپ ریزلٹ سامنے آ جائیں گے ہم میرٹ پر کیس لڑ رہے ہیں اور ہماری استداءہ خیبر پختنخواہ گورنمنٹ میں آپ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ اس طرح کے اسٹیسن کمیشنر چونکہ میں بھی اس باعزت پوسٹ میں بیٹھا ہوں یہ تو اس کو اس سیٹ کو اس شخص نے پتہ نہیں پیسہ کھایا ہے رشتہ داری نبھائی ہے اور جو شخص پٹواری سے ایسی بنیا تو اس کی منٹیلٹی پھر ایسی ہوگی میں ان خیالات کے ساتھ آپ کو ہاؤس اوپن کرتا ہوں کوئی سوال ہے تو پوچھیں دے اس کا جواب دوں اسلام آباد میں مسلم لیگنون کے رہنماء کیپٹن ریٹائٹ سفدر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں موسیقی